ہلو این ویلکم نمشکار رات کے نو بجے ہیں اور آج اگدم بلکل وقت کا پابند ہوں صحیح وقت پر آیا ہوں شاید دو چیزیں ہیں آج دو بڑی خبر آئی ایک تو ہمارے پیشے سے جلوے گئے شویب علیہ السی کی خبر کہ ہائی کوٹ نے ان کے اپنی پتنی کے جو مردر کا الزام تھا اس سے بھری کر دیا دوسری ایک اور خبر جو اچھی خبر بھی ہے وہ یہ ہے کہ تین ڈلی کے جو بڑے کیس تھے اپنے ٹائم میں سب سے چرچی تو اس میں سے کچھ کی آپ کو کہانی بھی میں نے سنائی ہے ایک تندور کیس ایک جیسی کا لال مڈر کیس اور تیسرا پریہ درشنی مٹو کیس تو اس میں سے میں نے تندور اور پریہ درشنی مٹو کیا آپ کو کہانی اس کی سنائی ہے جیسی کا لال کی پھر کبھی سناؤں گا تو ان تینوں کے جو مہین تین آروپی ہیں سوشیل شرما تندور کیس کا اس کے علاوہ پریہ درشنی مٹو کا سنجائے اور تیسرا جو ہے جیسی کا لال کا منو شرما یہ تینوں چکے لنبے وقت سے جیل میں ہیں اور تینوں کو ہی عمر قید کی سزا ہوئی بھی ہے اور انہوں نے اپیل کی تھی دلی گورنمنٹ سے کہ ان کی سزا کم کر کے ان کو رہا کر دیا جائے تو اس کو لے کر دلی گورنمنٹ کے ایک بورڈ بیٹھی تھی جو ایسی سزاؤں کی سمکشہ کرتی ہے اور اس بورڈ نے کل اپنا فیصلہ دیا ایسے ایک سو دو اپلیکیشن آئے تھے ان کے پاس جن میں سے تیس یا بتیس کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو وقت سے پہلے رہا کر دو ان کے چال چلن کو دیکھتے ہوئے اور کافی سزا کٹ لی انہوں نے لیکن باقی کے قریب اسی بیاسی کو کی سزا کم کرنے سے منع کرتی ہے جس میں یہ تین چہرے خاص ہیں سوشیل شرما منو شرما اور سنجائے ان تین کیس سے جڑے ہوئے ہیں تو اب ان تینوں کی سزا کم نہیں ہوگی یہ تینوں جیل میں رہیں گے حالانکہ اس وقت سوشیل شرما پیرول پر باہر ہے باقی دونوں جیل میں ہیں لیکن اب اگلی بار اب تین مہینے کے بعد دوبارہ بورڈ بیٹھتی ہے لیکن ایک بار آپ کی اگر یاچی کا رد ہو جاتی تو اب تین مہینے تک آپ اپیل نہیں کر سکتے تو اب چھے مہینے کے بعد ہی دوبارہ سنوائی ہوگی تو چھے مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فیلال جو بورڈ ہے اس نے ان تینوں کی سزا کم کرنے سے ان کو جلدی رہا کرنے سے منع کر دیا بیچ میں ایک قبر آئی بھی تھی جو جیسکا لال کی بہن سبرینہ لال ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر منو شرما کو پہلے رہا کر دیا جاتا تو ہمیں اوبجیکشن نہیں ہے لیکن باقی لوگوں نے اس کا ویروت کیا تھا اور سیم پریدرشنی مٹو کے ساتھ بھی تھا اس کو بھی لے کر پریدرشنی مٹو کے فیملی نے اوبجیکشن کیا تھا باقی لوگوں نے بھی اوبجیکشن کیا تھا سوشیل شرما کے کیس میں کوئی اس طرح کی چیز آئی نہیں تھی کیونکہ سوشیل شرما کو عمر قید کی سزا ہوئی لیکن شاید وہ 23 سال سے زیادہ تیہار جیل میں کاٹ چکا اور اس وقت جب اس نے یہ جرم کیا تھا تب وہ عمر قید کی سزا 14 سال ہوتی تھی تو اس حساب سے وہ اپنی سزا پوری کر چکا ہے تو اب اس کا بھی فیصلہ دے کے چھ مینے بعد کیا ہوگا فی الحال لیکن نہیں ہوگی اب میں آج کی کہانی اور آج کی خبر پر آتے ہیں جو ہندوستان میں کرائم کے شو کو اگر کسی نے واقعی پہچان دی تھی تو وہ انڈیا's most wanted تھا جو 1998 میں شروع ہوا تھا اور زی ٹی وی پہ جب آیا کرتا تھا اور میں خود اس شو کو بہت دیکھتا تھا اور میں اس کو پسند بھی کرتا تھا کیونکہ ایک نیا concept تھا جو ایسے مجرم جو بھاگے ہوئے ہیں تو ایسے ایسے most wanted criminal کو دکھانا اور اس کے ذریعے پھر اس ٹی وی شو کے ذریعے کئی کرمینل پکڑے بھی گئے تھے اور اسی لئے وہ شو کافی ہٹ ہو گیا تھا اس شو سے پہچان بنی تھی شوہہ بلیاسی کی اور شوہہ بلیاسی تب کافی فیمس ہو چکے تھے اس شو کے ذریعے لیکن شوہہ بلیاسی یہ شو کیسے لے کر آئے پھر انجو علیاسی سے ان کی شادی کیسے ہوئی پھر کیسے اپنی بیوی کے قاتل کے طور پر پہ پہچان ملی کیسے lower court نے عمر قید کی سزا سنائی اور اس lower court کے فیصلے کے ایک سال کے بعد یہ high court نے آج بری کر دیا تمام جرموں سے یہ کہتے ہوئے کی ثبوت نہیں ہے تو یہ پوری کہانی سلسلے وار کہانی کے شروعات ہوتی 1989 میں جب سوہہ بلیاسی جامعہ کے ماس قوم میں ایڈمیشن لیتا ہے اور وہاں پہ پڑھائی شروع کرتا ہے اور اسی ماس قوم سے پڑھائی کر رہی تھی انجو علیاسی تب وہ انجو ہوا کرتی تھی دونوں کی ملاقات جامعہ میں ہوتی ہے ماس قوم کالج میں پھر دھیرے دھیرے دوستی ہوتی ہے پھر دھیرے دھیرے پیار ہوتا ہے دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کی ہی فیملی والے جو ہیں وہ اس شادی کے خلاف تھے کیونکہ ایک تو ریلیجن کا بھی میٹر تھا اور سوہب علیاسی کی جو فادر ہے وہ جمیل علیاسی All India Imam Organization کے پریسیڈنٹ ہے مطلب جو امام جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں جو امامت کرتے ہیں تو انہوں نے ایک ارگنیزشن بنا رکھا جس کا نام ہے All India امام ارگنیزشن کستوربہ گاندھی مہارک پیس کا دفتر ہے وہاں پہ ایک مسجد ہے اور وہیں اس اورگنیزشن کا بھی دفتر ہے تو ان کے فادر خود امام سوہب علیاسی کے اور پھر انجو کے ساتھ عشق ہوتا ہے پھر دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں انجو علیاسی کے انجو کے بھی جو فیملی ہے وہ بھی رشتے سے ناخشت ہے تو اسی دوران چونکہ دونوں نے تیہ کر رکھا تھا تو کورس جب پورا ہو جاتا ہے 1993 میں انجو جو ہے وہ انگلینڈ چلے جاتی ہے لندن لندن میں اس کا ایک بھائی پرشانت وہ رہا کرتا تھا وہاں پہ وہ نوک ٹام کرتا ہے تو پیچھے سے پھر سوہب علیاسی بھی لندن پہنچتے ہیں اور دونوں لندن میں 1993 میں اسپیشل میریج ایکٹ کے تحت لندن میں شادی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ 94 تک وہی رہتے ہیں دونوں لندن میں رہنے کے دوران ہی وہاں کے چینل پہ ٹی وی چینل پہ انجو اور سوہب علیاسی ایک شو دیکھتے ہیں جس کا نام تھا Crime Stoppers Crime Stoppers وہ لندن کے Most Wanted Criminals کی کہانی تھی تو یہ کنسپٹ وہاں سے آیا Crime Stoppers شو جو تھا اس کے ذریعے تو اس کے بعد پھر 94 میں دونوں انڈیا لوٹتے ہیں انڈیا لوٹنے کے بعد اس شوگ پہ بھی کام کرنا تھا لیکن لوٹنے کے بعد چھ مہینے کے اندر اندر انجو جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے رشتے خراب ہونے لگتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ انجو سوہب کے گھر والوں اور ان کی فیملی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی چونکہ کلچر اور باقی چیزوں میں بہت فرق تھا اور ان چیزوں کے لگے پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے چھ مہینے بعد ہی انجو واپس اپنے بھائی کے پاس لندن لوٹ جاتی اور سوہب یہیں پھر ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں رشتے اتنے خراب تھے کہ انجو نے لگ بھگ ڈیورس لینے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا لیکن کچھ وقت کے بعد پھر سوہب لندن جاتا ہے اور انجو کو مناتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہاں ہم لوگ الگ رہیں گے اور کسی طرح منا کر وہ واپس لے کر آتا ہے واپس لانے کے بعد کچھ دن تک پھر ٹھیک رہتا ہے لیکن پھر جھگڑا ہوتا ہے اس کے بعد پھر جھگڑے کے بعد انجو ایک بار اور کینیڈا چلے جاتی ہے کینیڈا میں انجو کی جو بہن ہے بڑی رشمی وہ وہاں پہ ٹیچر کا جوب کرتی تھی اور کینیڈا میں ہی بیسٹ تو وہاں جاتی ہے پھر تھوڑے دن کے بعد سوہب کینیڈا جاتا ہے پھر مان منبل ہوتا ہے منا کر انجو کو واپس لے آتا ہے واپس لانے کے بعد یہ لوگ میور ویہار فیسون میں ایک آئی ایف ایس اپارٹمنٹ ہے وہاں ایک فلیٹ خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلیٹ خریدنے کے لیے رشمی نے جو کینیڈا میں رہتی ہے اس نے بھی پیسے دیئے تھے اور اس فلیٹ میں دونوں رہنے لگتے ہیں اسی دوران میں ان دونوں کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے آلیا 97-98 میں اور جب یہ یہاں پہ پھر آتے ہیں تو 97 کے بعد 97 اینڈ تک آلیا پیدا ہوتی ہے اور اسی دوران میں جو Crime Stopper کا آئیڈیا تھا وہ اس پہ کام شروع ہوتا ہے اور پائلٹ اپیسوڈ بنایا جاتا ہے پائلٹ اپیسوڈ نیوز چینل بھی بہت کم تھے 98 میں آج تک بھی وہ آدھے گھنڈے کا آتا تھا دودرشن پر فل فلیٹ چوبیس گھنڈے کا چینل نہیں تھا صرف ایک ڈی ٹی وی اور ایک ڈی ٹی وی تھا اور ایک ڈی ٹی وی کر کے ہوا کرتا تھا تو اور دودرشن تو پائلٹ اپیسوڈ لے کر یہ جاتے ہیں پھر ڈی ٹی وی میں پائلٹ اپیسوڈ پاس ہو جاتا ہے لیکن خاص بات یہ تھی کہ جو پہلا اپیسوڈ تھا پائلٹ اپیسوڈ جو بنائے گیا تھا اس کی ہوسٹ شویب لیاسی نہیں تھا بلکہ انجو لیاسی تھی اور انجو کو ہی اینکرنگ کرنی تھی لیکن پھر جب یہ پروجیکٹ پاس ہوتا ہے اس کے بعد اینکر بدل جاتا اور اچانک اس کی کہانی نہیں معلوم کہ اچانک انجو جس کو اس کا ہوسٹ کرنا تھا پھر اس کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ کرائیم کا شو تھا تو اس لئے فی میل کرے اتنا اثر نہیں پڑتا میل چاہیے تھا تو سوہیب نے پھر کہا کہ میں کروں گا اور اس کے بعد خیر یہ 1998 میں پہلی بار انڈیا's most wanted جی ٹی وی پہ آیا اور آتے ہی اچھا کرنے لگا ٹی آر پی بھی اس کی بہت اچھی آئی نیا کنسپ تھا ادھر شو ہٹ ہو رہا تھا سوہیب پپولر ہوتے جا رہے تھے لیکن گھر پہ رشتے جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے تھے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک سوہیب الیاسی کے بارے میں یہ تھا کہ ایک بہت خاص دوست تھا سوہیب الیاسی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میرا فین تھا لیکن فین دوست جو بھی وہ اس کا گھر آنا جانا تھا اور ان دونوں کے بیچ بہت قریبی رشتے تھے اور ان دونوں کے اس رشتے سے بھی انجو ناخوش رہا کرتی تھی وہ چاہتی تھی کہ سوہیب نریندر کا ساتھ چھوڑ دے دونوں نہ ملیں لیکن نریندر کے ساتھ سوہیب الیاسی کے بارے میں یہ کہا جاتا اور یہ پولیس جانت میں بھی آئے تھی اس نریندر نام کے انسان کو بلا کر پوچھتاج بھی کی تھی میری رویار پولیس نے تو ان دونوں کے رشتے کو لے کر تھوڑی سی زیادہ کھٹ پٹ گھر میں ہوا کرتی تھی اس دوران میں یہ شو چلتا رہا اور ہٹ ہوتا رہا ہے اور گھر کے جو حالات ہیں میاں بیوی کے وہ رشتے ٹوٹتے رہے پھر اسی دوران میں دس جنوری سندو ہزار کی تاریخ آتی ہے دس جنوری سندو ہزار کی رات کو سوہیب اپنے گھر پہنچتا ہے یہیں میریور بہر کے آئی ایف ایس اپارٹمنٹ میں اور وہاں پھر اس شام یہ رات لکبک ہو گئے تھی کیونکہ نو سے زیادہ کا وقت تھا ان دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے اور اس جھگڑے کی جڑ میں اس دن بھی نریندر تھا تو جھگڑے کے بعد چکی اس وقت جو ان کی بیٹی تھی آ لیا دو ڈھائی سال کی عمر کی ہو چکی تھی تو جھگڑے کے بعد سوہیب لیاسی کا جو پورا بیان ہے وہ یہ ہے کہ جھگڑے کے بعد وہ اپنی بیٹی کے ساتھ روم میں چلا گاتا ہے دوسرے روم میں اور جو انجو ہے وہ اکیلی ہی رہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ اچانک باہر نکلتا تو دیکھتا ہے کہ انجو ڈرائنگ روم میں خون سے لطپت پڑی ہوئی ہے اور ایک جو نائف ایمپورٹڈ نائف تھا ایک اس کو ایمپورٹڈ بوچڑ نائف کہتے ہیں بوچڑ نائف وہ عام طور پر جو کسائی یوز کرتے ہیں اتنا بھی بڑھا نہیں لیکن اس سے تھوڑا چھوٹا وہ کہیں باہر سے لے کر آئے تھے تو وہ پڑھاوا تھا تو اس کے بعد سوہیب نیچے بھاگ کے جاتا ہے اور نیچے دو پولیس والے تھے وہ سوہیب علیہاسی نے جب یہ شو کیا تھا تو اس کا یہ تھا کہ اس نے پولیس میں ریپورٹ لکھای تھی کہ مجھے بہت سارے تھرٹس آ رہے ہیں کرمنلز کے تو اس سے جان کا خطرہ ہے تو پھر دلی پولیس نے دو پولیس آف دیا تھا پروٹیکشن کے لیے تو دونوں پولیس والے نیچے کھڑے ہوئے تھے سوہیب جا کر بتاتا ہے کہ انجو نے خود کو چاکو مار لیا ہے تم فوراں ایمبولنس بلاو تو اس کا ایمبولنس ملے کے پہلے میور ویہر کی ایک نرسنگ ہوم میں لے کر جاتے ہیں پاس میں تو وہاں پہ زخم غیرہ تھا ڈاکٹر اور نرسنگ ہوم کے سراف کہتے ہیں کہ آپ ان کو آسپتال لے جائیے تو پھر ایمبولنس میں واپس ڈال کر ایمز لے جائے جاتا ہے اور یہ بات ہے رات قریب گیارہ بچ کے پندرہ سے گیارہ بچ کے بیس منٹ کی ایمز لے جانے کے بعد وہاں جب پہنچتا ہے تب ایمز میں ڈاکٹر چک کرتے اور بتاتے ہیں کہ یہ براؤڈڈڈڈ چکے ہوتے ہیں تب جب یہ حادثہ ہوا تو انجو کی جو ماں تھی اور سوہیب علیہ السی کے ساس نیکسٹ ہے سوہیب جو اپنی ساس کے گھر پہ رہتا اور لگاتار وہ دو تین دن تک وہی رہتا ہے اور ان کی ساس کا کوئی ایسا سٹیٹمنٹ کوئی ایسا بیان نہیں آتا کہ اس میں کچھ گڑھ بڑھ ہے کیا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ جانبوج کیسی لئے ساس کے پاس گیا تھا تاکہ وہ ان کی ہمدردی اور باقی چیزیں جو ہے وہ جیت سکے خیر یہ چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد پوسٹ موٹم ہوتا ہے پوسٹ موٹم کے بعد ریپورٹ آتی ہے اور اس پورے معاملے میں جو سوہیب نے کہانی سنائے تھی ڈلی پولیس اسی پر اپنا کام کرتی اسی پر پوری جانچ ہو رہی ہے اور پولیس پہلے دن سے ہم آنکے چل رہی ہے کہ یہ سوسائیڈی ہے اچھا یہ پورے شو کے دوران یہ کرتے ہوئے اس دوران میں سوہیب علیہ السی کے الگ الگ سٹیٹ کے پولیس کے ساتھ بڑے اچھے رشتہ ہو گئے تھے عام طور پر جیسے ایک crime ریپورٹنگ ہوتی ہے جیسے میں ایک crime ریپورٹر ہوں ہم پولیس سے ملنا جلنا بات کرنا ایک روٹین کام ہوتا ہے کیونکہ ہم بیسیکلی crime ریپورٹنگ ہی کرتے ہیں تو بینا پولیس کے ملے جلے یا ان سے بات کے یہ ادھورہ ہے نہیں ہو سکتا تو جب آپ اس میں ہوتے ہیں تو آپ تمام لوگوں کو جاننے لگتے ہیں وہ بھی آپ کو جانتے ہیں اور سوہیب علیہ السی چکے ٹی وی کا فیس ہو چکے تب تک تو پوپولر بھی تو تمام لوگ جانتے تو کہتے ہیں کہ اس کیس شروعات میں دلی پولیس کے کچھ لوگوں نے بہت مدد کی تھی یہ ایسا الزام ہے پہلا یہ پورا post mortem report آتی ہے اس کے بعد دلی پولیس یہ بان کے چلتی ہے کہ ہاں سوسائیڈ ہے اور اس حساب مہینہ پانچ دن کے باد پندرہ فروری سن دو ہزار کو رشمی کینیڈا سے جو انجو کی بڑی بہن وہ انڈیا لوٹتی ہے اور دلی آتی اپنی ماں سے ملتی ہے ساری کہانی سنتی ہے اور کہتی ہے کہ انجو نے سوسائیڈ نہیں کیا بلکہ یہ مدر ہے اور ساتھ میں آخری کال آخری جو بات چیت انجو نے کی تھی وہ رشمی سے کی تھی کینیڈا فون پہ تو اس نے بتایا کہ تب بھی وہ شکایت کر رہی تھی اور شایب اس کو بہت تنگ کرتا تھا پیسے کے لیے اس کو دہیج مانگتا تھا نارتہ پیٹتا تھا اور اس کا برتاؤ اب چینج ہو گیا تھا جیسے مشہور ہوتا گیا جیسے اس کے شو ہٹ ہوتے گئے تو اس کا پورا بیہیویر چینج ہو گیا تھا اور انجو کے لئے اس کا رویہ بھی بدل گیا تھا وہ اس سے پیسے بھی مانگنے لگا تھا یہ ساری شکایتیں اور ساری چیزیں رشمی نے میڈیا کے سامنے آ کر کی پھر پولس میں جا کر دی تو رشمی کے اس ثبوت کو دینے کے بعد اور دوری کا الزام لگانے کے بعد پھر رشمی کی ماں بھی کھل کر بولی اور انہوں نے بھی کہا انجو خوش نہیں تھی اور پچھلے سات سال لے آتا تھا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا لیکن وہ ہوتا وہی تھا سب کچھ تو رشمی کی شکایت کے بعد اور تمام پروف کو دینے کے بعد پریشر میڈیا کا بھی آیا پھر دلی پولیس نے سیکشن بدلے اور اس میں 498 لگایا دہج کے لیے پرتالت کرنا اور خودکشی کے لیے پلینم کے طور پر سامنے آئی تو 28 مارچ کو پولیس دہج کے لیے تنگ کرنے اور خودکشی کے لیے اکسانے اور خودکشی کے لیے ذمہ دار مانتے ہوئے سویویل یاسی کو جیل بھیج دیتی ہے سویویل یاسی قریب دھائی مہینے تک جیل میں رہتا تیہار جیل میں اور پھر مارچ میں 28 مارچ کو ایریش رہا تھا دو جون کو وہ رہا ہو جاتا زمانت پر زمانت دے دیتی ہے کوٹ پہ زمانت کے بعد وہ باہر آتا ہے پولیس نے سارے سکشن لگائے اب لڑائی جو رشمی کی اور ان کی فیملی کی تھی یہ لڑائی تھی کی یہ آپ صرف اس خودکشی کے لئے اکسانے کا معاملہ یا دہیج کے لئے پتاریت کرنے کا معاملہ نہیں بلکہ 302 بھی لگائیں کیونکہ یہ مردر ہے اب اس مردر کی تھی کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے post mortem ریپورٹ دی انجو کی دو دو بار پوست mortem ہوئی تھی شروعات میں تاکہ کوئی confusion نہ رہے اور تین الگ الگ ڈاکٹروں کے پینل نے اپنی ریپورٹ دی تھی تین ڈاکٹروں کے پینل نے ریپورٹ دی تھی ان میں سے دو یہ کہا تھا کہ یہ قتل بھی ہو سکتا ہے یہ کہ انہوں نے اپنی ریپورٹ کو چھوڑ دی تو اس سے شک اور سوال پیدا ہو گیا جو دو ڈاکٹر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ suicide ہے اس کے پیچھے جو انہوں نے ترک دیا تھا جس چاکو سے انجو نے خود کو مارا تھا اس کے دو وار تھے پیٹ 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 کیا گئے تھے دونوں وار ایک جو اس میں تھا وہ چار سنٹیمیٹر گہرا تھا اور دوسرا ڈھائی سنٹیمیٹر چاکو کے وار پیٹ 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 چار سنٹیمیٹر گہرا اور دوسرا ڈھائی سنٹیمیٹر تو جن ڈاکٹر نے دو لوگوں کی اپینیون دی تھی وہ یہ تھی کہ جب چاکو مارا گیا تو یہ دونوں وار اوپر سے نیچے کی طرف تھے پیٹ میں سپوز اگر ایسے کرتا ہے اگر کوئی آدمی خودکشی کر رہا ہے تو اگر وہ چاکو سے کر رہا تو ایسے پکڑے گا تو ہمیشہ جب مارے گا اس کا ہاتھ نیچے کی طرف جائے گا وہ باڈی کے کسی بھی زخم تھے چاکو کے وہ دونوں کٹ کے نیچے کی طرف تھے اوپر سے تو یہ جو اٹوپسی کرتے ہیں اور یہ سارے فرنسی کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اس نیشان کو دیکھتے وے کہا کہ یہ self مارا گیا تھا اس لئے چاکو اوپر سے نیچے کی طرف کٹ نیچان تو یہ انہوں نے کہا لیکن تیسرے ڈاکٹر جنہوں نے کہا کہ یہ سوسائیٹ نہیں کتل بھی ہو سکتا ان کی تھوڑی دوسری تھی انہوں نے یہ کہا کہ ایک سوسائیٹ کرنے والا انسان اپنے اوپر ایک سے زیادہ بار وار نہیں کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غصے میں پوائزن سے ہنگنگ میں یہ ساری چیزیں یہ کہ ایک بار آپ لٹک رہے تو آپ کے پاس نہیں اگر آپ پیر کے نیچے چیزیں ہٹا دی آپ بچنا بھی چاہیں اس وقت تکلیف ہوتی جب چھٹ پٹاتے ہیں تو کئی بار یہ ہوتا ہے پوائزن آپ نے کھا لیا اس کے بعد آپ لیکن یہ پہ آپ شکر سوال کھڑا کیا ایک خودکشی کرنا لے انسان اپنے شریر پر ایک ساتھ دو بار نہیں کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے جیسی اس نے پہلا بار کیا تو اس کو تکلیف ہوگی اور جیسی تکلیف ہوگی تو اس کا دھیان ڈیوٹ ہوگا اور وہ پھر مرنے کی نہیں سوچے گا کیونکہ غصے میں آدمی کی سوچ اور دھیان اس level تک چلا جاتا ہے تو اس لئے وہ خودکشی کر لیتا لیکن اگر خودکشی کرنے والے انسان کو کہتے کہ سکن کے سووے حصے کا بھی پل ہے اس میں اس بلڈ تکلیف چاکو اندر اس کے بعد اتنی حمد نہیں ہوتے کہ دوسرا بھار بھی خود کریں تو یہ تھیوری تھی نمبر ایک نمبر دو اس میں یہ تھا کہ اس کے علاوہ جو چاکو جس سے موت ہوئی تھی اس چاکو کے فنگر پرنٹس آئے تھے اس فنگر پرنٹس میں نہ تو انجو کی انگلیوں کے نشان تھے نہ سویہ بلی آسی کے نشان تھے گھر میں ایک تیسری بچی وہ ڈھائی سال کی بچی تھی آلیا دونوں کی بیٹی تو اس چاکو پر ایک فنگر پرنٹس جو نکلا اس میں کچھ فنگر پرنٹس آئے لیکن وہ ان دونوں کے تھے ہی نہیں اب سوال یہ بھی تھا کہ اگر یہ سوسائیڈ ہے اور انجو نے خود اپنے آپ کو مارا ہے تو پھر روملیوں پر اس کے نشان کیوں نہیں ہے اس نشان کا کیا ہوا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال تھا اور جتنے بھی سسپیکٹ تھے جیسے میں نے اس جو ڈلی پولیس گئی اور وہاں پہ فورنس کے ٹیم پہنچ اور انجو جب وہاں پہ تلاش ہی لئے اور سارے سیمپل اٹھائے تو باتھ روم اور بیڈ روم یہاں پہ بھی بلڈ کے نشان ملیتے خون کے اور سویب الیاسی کے مطابق جب وہ آیا تھا اور امبولنس میں وہیں سو اٹھا کر لے گئے تو نہ کوئی بیڈ روم میں گیا نہ کوئی باتھ روم میں گیا پر وہاں دونوں خون جگہ پہ خون کے نشان کیسے آئے اس سوال کا جواب بھی آز تک نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے اس کو الڈھا کے رکھ لیکن یاد ہوگا سینئر جنرلس ہیں انہوں نے اس کی اینکر اپی اپی سوال میں سوال اپنے اس concept کو ایک دوسرے نام سے دو درشن پہ پر پر پاس بھی ہو جاتا ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس دن یہ سوال بلیاسی گرفتار ہوتا پہلی بار دو مارچ 28 ہائی سمارچ دو ہزار کو تیس سمارچ دو درشن پہ پہلا اپی سوال آتا ہے چونکہ وہ recorded تھا اور پہلے سا شیڈیول تھا تو دھیرے دھیرے پھر وقت بیتا اور سوال بلیاسی ایک سری پرکاش شکلا جو UP کا کو خیات گینگ سٹر جو ان کانٹر میں مارا گیا اس کے اوپر ایک فلم منانی کی بات آتی اور وہ فلم کا جو ڈیریکٹر پروڈوسر یہ سارا خود سوال بلیاسی تھے باقاعدہ ہے اس کی لانچنگ ہوتی پھر اس کی شوٹنگ کی مہورت نکالا جاتا ہے اور اس وقت ایک کنٹروورسی یہ اٹھی تھی کہ جو اس کی سکرپ تھی اس فلم کی وہ ایک دلی پولیس کے سینئر افسر لکھ رہے تھے تو یہ تھا کہ ایک ایسا شخص جو ابھی جس کے اوپر اپنی بیوی کی موت کی اکسانے کے لیے الزام ہے دہیج کے لیے پتارت کرنے کا الزام ہے جس کے اوپر مقدمہ چل رہا سرونگ پاس رہے اس کو لے سویبلی آسی کوٹ میں بھی گیا تو کوٹ نے آرڈر دیا تھا کہ رشمی اپنے ساتھ کینیڈا نہیں لے جا سکتی ٹھیک ہے وہ فیصلہ باد میں آگا کس کے ساتھ رہے گا لیکن وہ تب تک ڈلی میں رہے گی تو اپنی نانی کے پاس تھی بات میں خیر پھر وہ سویبلی آسی کے ساتھ آگئی آج جب یہ فیصلہ آیا بری ہونے کا تو آلیا کا بیان بھی آیا بھی آیا بائیٹ چل رہی تھی ٹیو پہ کہ وہ بہت خوش ہے اور وہ ہمیشہ اپنے فادر کے ہی سپورٹ میں ہے میں جب اس کو دیکھا تھا جب ڈھائی سال کی تھی ڈھائی سال کی ہو گئی تو اس دوران میں وقت بیتا رہتا ان کی لڑائی چلتی رہتی ہے 302 کی لڑائی کو لے رشمی پھر 2013 میں ہائی کوٹ پہنچ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جو لوگر کوٹ مقدمہ چلا رہے ہیں اس میں 302 لگنا چاہیے ہر پاس evidence ہے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے کوٹ 2014 میں اچانک ایک فیصلہ سناتی ہے کوٹ کہتی کہ کوٹ جو عدالت کہتی کہ اس میں 302 لگائے جائے لوگر کو باقیاد انسٹرکشن دیا جاتا ہے جو 498 یا 304 بھی لگائے مطلب انجو کی قتل کا مقدمہ سویب علیاسی پہ چلائیں ہائی کوٹ کے آدیش کے بار لوگر کوٹ اس سیکشن کو بھی جوڑتی ہے اور اس کے بعد 2017 میں 20 دسمبر 2017 میں لوگر کوٹ دلی کی کڑکٹ اوما عدالت فیصلہ سناتی ہے انجو علیاسی کی موت کا ذمہ دار مانتی ہے انجو 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 کا قاتل مانتی ہے اور 302 کے دیحت کنوٹ کرتے وہ عمر قید کی سزا سنا دیتی ہے یہ 20 دسمبر 2017 کی بات ہے ابھی اکتوبر ہے یہ 9 مہینے پرانی تو شویبل ایسی کو سیرے عمر قید کی سزا سنا دیتی ہے اس کے بعد سویولیاسی کو گرفتار کر لیا جاتا تیہار جیل بھیج دیا جاتا ہے حالانکہ بیچ میں اپریل میں وہ کو پیرول پہ باہر بھی آیا کچھ دن کے لیے اور پھر اور وقت مانگا تھا لیکن مئی میں پھر کوٹ نے کہا کہ نہیں چونکہ رشمی اور باقی لوگوں نے آپتی کی تھی تو مئی میں واپس پھر جیل بھیج دیا گیا اس کے بعد اب یہ فیصلہ آتا ہے آج پانچ اکتوبر کو اور وہ ہائی کوٹ جس نے لوور کوٹ کو یہ کہا تھا کہ آپ تین سو دو کے تحت بھی مقدمہ چلائیے کیونکہ ایویڈنس ہیں ایسے کہ یہ قتل ہو سکتا ہے تو اس ہائی کوٹ کے آدیش پہ لوور کوٹ نے مقدمہ تین سو دو میں درست کرا کر اس پہ کاروائی کی ٹرائل ہوا اور پھر عمر قید کی سزا سنائی تو جس ہائی کوٹ نے تین سو دو نیچے کی عدالت کو کہا تھا لگائیے اس ہائی کوٹ میں جب یہ معاملہ آیا اس فیصلے کے خلاف جب سویب نے چیلنج کیا تو وہی ہائی کوٹ آج سویب الیاسی کو یہ کہتے ہوئے بری کر دیتی ہے کہ سویب الیاسی کے خلاف کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے کہ انجو الیاسی کا قتل کیا ہے اور اس لئے ثبوت کی ابحاؤں میں سویب الیاسی کو بری کر دیا جاتا ہے تو اب سویب الیاسی بری ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی قانونی لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے اب انجو کے جو بہن ہیں رشمی اور باقی لوگ انہوں نے کہا بھی ہے اس کو وہ سوپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اب سوپریم کورٹ میں نبے دن کا وقت ہے آپ چیلنج کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے آخری فیصلہ سوپریم کورٹ میں آنا ہے اگر یہ جاتے ہیں تو اگر یہ چیلنج نہیں کرتے ہیں یا دلی پولیس چیلنج نہیں کرتی ہے کیونکہ کیس دلی پولیس کا ہے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن ایسا لگتا نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی چیلنج ہوگا اوپری عدالت میں اور اس کے بعد پھر وہاں سے فیصل آئے گا تو یہ پوری کہانی انجو کی اور سویبلیاسی کی تھی انجو جب 1993 میں دونوں کی شادی ہوئی تھی تو اس کے بعد یہاں آنے کے بعد انجو نے اپنا نام بھی افسانہ کر لیا تھا انہوں نے نکاح بھی کیا تھا اسپیشل میریج ایکٹر کے تحت لندر میں شادی کرنے کے علاوہ اور آلیا کے نام پہ جو ان کی بیٹی ہے سویبلیاسی نے اپنا پروڈکشن ہاؤس کا نام بعد میں پلٹ کر آلیا پروڈکشن ہاؤس کر دیا تھا اور اب وہ بیٹی بڑی ہو گئی ہے 20 سال کی ہو چکی اور اب وہ سویبلیاسی کے ساتھ ہے اس بیچ میں 2006 میں سویبلیاسی نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس شادی کے ساتھ ہی ایک بیوروکریسی ٹوڈے کر کے ایک میکزین نکالی اور اس کے وہ چیف ایڈیٹر وہ میکزین ابھی بھی نکل رہی تھی مطلب لازٹ جب لازٹ یئر لوہر کوٹ نے جب تک کمرکیت کا فیصلہ نہیں سنایتا اس سے پہلے تک تو بیوروکریسی کر ٹوڈے کر کے اس میں سارے بیوروکریسی کی ریپورٹ آتی تھی تو وہ میکزین نکالا اور دوسری شادی کی اب ہائی کورٹ سے آج وہ بری قرار دیئے گئے ہیں یہ تھی پوری کہانی لیکن یہ ہے کہ آج بھی یہ چیز پتہ نہیں چلی ہے کہ یہ واقعی سوسائیڈ ہے مردر ہے سادش ہے چاکو پہ انگلیوں کی نشان جس نے اپنے ہاتھ سے چاکو مارا اس کے بھی نہیں ہے جس کے اوپر شک ہے کہ اس نے مارا اس کے بھی نہیں ہے تو پھر کس کے ہیں شام سے وہاں پہ کوئی اور آیا نہیں کسی نے دیکھا نہیں اور پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی جو ہے تین ڈاکٹر اور انہوں نے اور کنفیوز کر دیا ایک کا کہنا تھا کہ یہ قطع ہو سکتا ہے دو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ خودکشی ہو سکتی ہے ڈرائنگ روم اور بیڈ روم میں بلڈ کے نشان کیسے آئے یہ ساری چیزیں اور دوسرا سب سے بڑا سوال جو آج بھی بحث کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھ سے اپنے ہی پیٹ میں دو بار چاکو کیسے مار سکتا ہے اور اس کو لگے کافی بحث ہوئی ہے اور وہ بھی جب پہلا وار ہی آپ کا اتنا خطرناک ہے کہ لگ بک چار سنٹی میٹر ڈیپ اور پھر دوسرا ڈھائی تو ایک بار مارنے کے بعد آدمی دوسرا خودخشی کرنے والا آپ نے آپ کو دو بار چاکو نہیں مار سکتا ہے جیسے دو بار گولی نہیں مار سکتا ہے یہ بھی ایک بہت پہلے کا کوئی کیس ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایسا ہوا اس کو دو بولٹ نکلے تھے اس کے باڈی سے یہ بہت پرانا معاملہ شاید اڑیسہ یا بنگول کا لیکن یہاں یہ سارے سوال تھے جن کے جواب نہیں ملے لیکن ہائی کوٹ نے یہ کہا ہے کہ چونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی ایسی چیز ملی نہیں جس سے ہم مانے کی سوہب الیاسی ہی قاتل ہے اور اسی لئے ثبوتوں کے ابھاؤں میں بری کر دیا گیا لیکن یہ لائن بڑی ہے کہ ثبوت نہیں ملے برطب یہاں پہ یہ نہیں کہ دو طرح کی چیزوں ہوتا ہے ایک باعزت بری آپ کو کسی نے فھنسایا ہے اور یہ کلیر ہو گیا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں آپ بے قصور ہیں آپ کو فھنسایا گیا وہاں پہ جب آدالہ فیصلہ سناتی ہے تب وہ کہتی ہے باعزت بری کرنا اور اگر وہ یہ کہتی ہے کہ ہم ثبوتوں کے ابھاؤں میں بری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت وہ ڈاؤٹ چھوڑ جاتی ہے کہ مطلب ثبوت نہیں ہے اس لئے یہ بڑی ہے ونہ ہو سکتا ہے کہ یہ جرم میں شامل ہو تو یہ تھی پوری کہانی آپ کو اگر کوئی اس میں کنفیوز آنے کچھ سوال ہو تو ضرور پوچھیں میں ضرور بتاؤں گا آپ کو سر ایک پیل کوششن ہے سلطان سنگھ جی کا سر اسامہ والے اپیزوڈ میں آپ نے بتایا تھا کہ اپتاباد سیاہی نے دکان کرائے پر لیا تھا جو آپ نے نہیں بتایا سوال ہے کہ آپ نے بتانا بھول گئے تھے کیا سیاہی نے دکان بھی کرائے پر لیا تھا کون ہے یہ سلطان سنگھ جی سلطان سنگھ جارب نمشکار آپ کا سوال ہے کہ اپتاباد میں کرائے پر لیا تھا میں بتانا بھول گیا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو یاد نہیں رہتی سلپ ہو جاتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے اور چونکہ کہانی اتنی ساری لمبی ہوتی اور میرے سامنے کوئی کتابیں یا کاپی نہیں ہوتی میں صرف ڈیٹ نہ بھولوں تو کچھ ڈیٹ لکھ لیتا ہوں باقی کہانیاں لکھتا بھی نہیں ہوں اور لکھ کے مجھے بولنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو جو ساری چیزیں ہوئی ہیں جن کا میں گواہ رہا ہوں اور اس معاملے میں ایک چیز میں جو ابھی سٹوری سنایا اس میں میں ایک چیز بھول گیا تھا دس جنوری اور یہ دو ہزار کی جو بات میں بتا رہا تھا تب میں جنسطہ میں تھا چونکہ میں نے پچیس دسمبر دو ہزار کو آج تک جوہین کیا تھا تو میں جنسطہ میں تھا اور یہ گیارہ بچ کے بتیس یا پہنتیس میریٹ پہ کال چلی تھی تو جب کال چلتی ہے تو ہم لوگوں کے جو پولیس کے سارے جو ان کے الگ الگ تھانے میں یا الگ الگ ڈسٹرکٹ میں پولیس کے وائرلیس سسٹم ہوتے ہیں ٹیم ہوتے ہیں اس میں ہم لوگوں کے سورس ہوتے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کو پتا چل گیا تھا اور تب میں رات کو ہی وہاں پہنچا تھا اور اس وقت چونکہ کیمرہ ویم رہ ہوتا نہیں ہے اور ہم لوگ پھر وہاں پہ گئے گھر کے اندر بھی گئے اس وقت یہ بھی تھا کہ ٹی وی نہ ہونے کی وجہ سے نیوز چینل نہ ہونے کی وجہ سے میڈیا کو بہت ساری آزادی تھی ہم لوگوں کو اب یہ ہے کہ کیمرہ ویم رہ دیکھ کے آپ کو سین آف کرائیم پہ وہاں پہ تھوڑا روکا جاتا ہے گھسنے نہیں دیتے تب پولیس کے ساتھ ایسا تھا کہ نہیں آپ آرام سے جاؤ بس یہ ہے کہ سین آف کرائیم کو چھیڑ چھاڑ نہ کرو کسی چیز پہ ہاتھ نہ لگاؤ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے وہ ڈرائنگ روم اور وہ ساری چیزیں دیکھی تھی اور اس کے بعد پھر اگلے دن بھی اس کو فالو کیا تھا پھر جب انتین سنسکار ہوا تھا اس میں بھی گیا تھا کہ کون کون لوگ آتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے تو اس کیس کی میں پہلے دن سے میں نے اس کی ریپورٹنگ کی تھی اس کے بعد تھوڑا وقت گزرا جب میں آج تک میں آیا تو پھر جب جرم میں سریز نکالتا تھا ویکلی تو اس جرم میں میں نے اس کو پوری ڈیٹیل میں یہ شو بنایا تھا اور اس شو کے بعد مجھے یاد ہے سوہیب علیہ السی کا فون آیا تھا اور وہ بڑے ناراض تھے کہ آپ اس اس طرح دکھا رہے ہو اور ایسا ہے نہیں میں نے اس میں ایسا نہیں کہا تھا یہ سوہیب علیہ السی ہی قاتل ہے کیونکہ فیصلہ آیا نہیں اور ایک کرائم ریپورٹر کا کام بھی نہیں ہے کہ عدالت کے فیصلے سے پہلے اپنا فیصلہ سنا دے وہ صرف تتھیوں کو رکھے فیکس کو رکھے اور فیکس میں ہم نے صرف یہی سوال اٹھایا تھا جو آج آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں کہ ایک انسان دو بار خود کو کیسے چاکو مار سکتا ہے تین ڈاکٹروں کے الگ الگ رائیکیوں ہیں بیڈروم میں باتھروم میں بلڈ کے نشان کہاں سے آئے تو یہ ساری چیزیں تھی جس کے بعد وہ تھوڑے سے ناراض اور فون بھی آیا تھا تو اس سٹوری کو میں نے لگاتار کور کیا تھا رشمی سے میں کئی بار ملا انجو کی ماں سے کئی بار ملا اور وہ لوگ اس وقت میڈیا کی ہیلپ بھی بہت چاہتے تھے وہ سمام ثبوت بھی دیتے تھے جس سے ڈائری دی باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتی تھی تو اس لیے اس کہانی کو مجھے بتانے میں آپ کو سنانے میں مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی نہ کچھ پڑھنے کی ضرورت پڑی کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حال کی بات ہے اور اس کی ایک ایک چیز سے میں اچھی طریقے سے واقف ہوں اس کیس سے جڑی بھی یہاں کچھ سوال ہو تو بتاؤ سر ایک اور پیر کوششن ہے ایک پوششن ہے سر ایس کی بلوکس نام کی آئیڈی ہے نہیں کون نام اس کے بلوکس میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ آج دو چیزیں ہوئی تھی آپ میں سے اگر جو لوگ بات میں جڑے ہیں میں ان کو پھر بتا دوں کہ تین لوگ جو تندور کے کرمینل تھے سوشیل شرما یا پھر جیسی کا لال کا منو شرما یا پھر تیسرا پیریزرشنی مٹو کا سنجائے ان تینوں کی اولڑی عمر قید کی سزا ہوئی ہے ان لوگوں نے اپنی سزا کم کر کے جلد رہائی کی اپیل کی تھی دیلی سرکار ایک بورڈ ہوتی ہے دیلی سرکار کی اس بورڈ کی بیٹھے کوئی جس میں ان تینوں کو جلد رہا کرنے سمنا کر دیا گیا یہ خبر میں نے آپ کو بتائی تھی مطلب یہ ابھی فیلحال جیل میں ہی رہیں گے کل بھی یہ سوال آیا تھا جو بھی اچھا کام کرے کبرا پوست سے ریلیٹیٹ کی کیا ہے جو چیزیں سچائی جو سامنے لائے چاہے کسی بھی پلیٹ فارم سے کسی بھی طریقے سے سوسائیٹی کا اس سا بھلا ہوتا ہے تو وہ ضرور نہ چاہیے جیسے اسی سے میں جڑی بات کروں کبرا پوست جب آتا ہے تو میرے دماغ میں ذہن میں اسٹنگ آپریشن کا بھی آتا ہے اسٹنگ آپریشن وہی ہونا چاہیے جس سے سماج کا لوگوں کا کچھ بھلا ہو کسی پرسنل انسان کا کوئی تو ایسی چیزیں نہیں ہونے چاہیے تو کبرا پوست نے بہت سارے ایسے اسٹنگ کی ہیں جس سے کافی چیزیں بھی بدلی ہیں تو کہیں نہ کہیں اچھے کام کے لیے میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اور ہوتا رہے میں آپ لوگوں کے اتنے پیار سے بات کرتا ہوں اچھے چی کہانیاں سناتا ہوں اور آپ میرے ساتھ ایسی دشمنی مت نکالیے کچھ لوگوں کا مجھے یہ دیپک کہہ رہا ہے کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سویہ ویلیاسی کے بعد آپ ہی crime کے اتنے بڑے سٹار ہیں اتنے بڑے انکر ہیں باقی سب ٹھیک ہے میں صرف crime reporting اور اپنے پیشے تک تو ٹھیک ہوں باقی جو چیزیں میں زندگی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا ہو اور ویسے بھی کہاں سویہ ویلیاسی وہ سویہ ویلیاسی بہت بڑا anchor reporter journalist ابھی میں بہت چھوٹا سا crime journalist ہوں reporter بس اپنا کام کرتے رہنا چاہتا ہوں اور سیکھتے رہنا چاہتا ہوں ابھی میں سچ میں بتاؤں بہت کچھ سیکھ ہی رہا ہوں لیکن آپ لوگ کا پیار ہے باقی چیزیں سائل میں چھوڑ دیجئے دیوانشو راج مجھے میرے سوال ہے کہ کوئی بھی کیس پلس سے کیسے دی جاتی ہے کس بنا اور کیوں دی جاتی ہے کیا ہمارے دیش میں کوئی اور اسی ایسی ایسی نہیں سوال دیوانشو راج سنہا صاحب یا دیوانشو راج صاحب آپ کا mail میں پڑھتا ہوں بڑا highlighted کر mail بھیجتے اور ہندی میں بھیجتے بہت خوبصورت بھیجتے اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے جواب نہیں دیتے چلی آج آپ ہو گیا دیوانشو صاحب سوال ہے کوئی بھی کیس پولیس سے لے سی بی آئی کو کیسے دیا جاتا ہے ایک ایسا کیس جس کو آپ کو لگتا ہے کی لوکل پولیس یا وہ اس ٹیٹ میں اس کا انٹرسٹ ہے وہ اس کیس کی جانچ کو پروحاویت کر سکتی ہے ایمانداری سے جانچ نہیں کرے گی تو کسی نیوٹرل ایجنسی کو دے دو تو آپ سی بی آئی کو دے سکتے ہیں مال ضروری ہے کہ جس سٹیٹ میں یہ crime ہوا ہے اس سٹیٹ کی ہوم منسٹری جس کے اندر میں پولیس آتی ہے یا چیف منسٹر وہ ریکومنڈ کریں سینٹر کو سینٹر کے ہوم منسٹر کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ کیس ایسے ایسے اور اس میں یا پکش پات ہو سکتا ہے ہماری لوگ ملے ہیں تو یا پھر دوسرا یہ کہ اس میں اتنی ساری انویسٹیگیشن کے دائرے جو ہیں ایک سٹیٹ سے باہر تک جا سکتے ہیں جیسے اگر مان لیجئے کہ دلی میں کرائیم ہوا ہے لیکن اس کی ایک کاتل اس کا یو پی میں ساجش مہار میں رچی گئی تو اب دلی پولیس کے پاس اتنا عدی نہیں ہے کہ وہ سٹیٹ میں جا کے خود انویسٹیگیشن کرے جبکہ سی بی آئی چونکہ سنٹرل بیورو ہے تو سی بی آئی کے پاس پاور ہے کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں جا سکتی ہے سٹیٹ پولیس اپنے سٹیٹ کے بانڈری کے اندر ہی سیمیت ہے وہ سٹیٹ کے باہر جاتی ہے تو اس سٹیٹ کی پولیس سے بھی اس کو پرمیشن لینی پڑے گی بیہار کی پولیس کو لکھناؤ میں جا کرنی ہے تو اس کے جانکاری کے باہر کر سکتے ہیں ایسے جس میں انیویسٹی کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے وہ بھی سی بی آئی کو دیر آتا ہے لیکن سی بی آئی کی جانچ کی سفارش سٹیٹ گورنمنٹ کرتی ہے سنٹرل سے اور سنٹرل پھر اس کو ہوم منسٹری جو سیر بی آئی ہے وہ اس کو کہتی کہ آپ جانچ کرے سنوائی کرے گئے اور سپریم کورٹ کو یہ لگتا ہے نیا سبوت آپ چھوڑ دیجئے کہ یہی سبوت جو اب تک رکھے گئے ہیں جن سبوت کے آدھار پر لور کوٹ نے عمر قید کی سزا سنائی تھی سفیشنٹ ہے وہی کافی ہے تو سپریم کوٹ جیسے ہائی کوٹ نے لور کوٹ کو پلٹ دیا سیم سپریم کوٹ ہائی کوٹ کے فیصل کو پلٹ کر واپس ہو سکتا عمر قید کی سزا دے دے یا کچھ اور سزا دے دے تو یہ سیم پہ خط نہیں ہوا ہے سبھاش جی سوہ 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 کیا کہتے ہیں کوشن نہیں پوچھا چلیے پھر بھی نمشکار ہیلو ہائی کر لیتے آپ سے مکرم چیٹر جی ہیں وہ بول کہ کوئی سوشائٹ کمیٹ کرتا اور سوشائٹ میں مرتا نہیں بچ جاتا تو کیا اس کے خلاف کوئی کیس بن سکتا ہے امن کمار صاحب کہ اگر کوئی سوشائٹ کرنے کوشش کرتا اور بچ جاتا تو کیا کیس بنتا بلکل سوشائٹ کرنا جرم کی شہنی میں آتا ہے اور اگر کوئی سوشائٹ کرتا اور بچ جاتا سپوز کوئی پوائزن کھا لے اپنے آپ کو چاکو مار لے گول لے لیکن بچ جاتا ہے تو اس کے خلاف کیس باقیدہ اس کی گرفتاری بھی ہے اور پولیس انتظار کرے گی کہ وہ ٹھیک ہو تو اس کو جن سوشائٹ اچھلی یہ اتنی ساری کہانی ہیں میری زندگی کہانی میں ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ لوگ سننے یا سنانے لائک ہو بہت چھوٹی سی سی کہانی ہے کبھی میں کسی کہانی کے بیچ میں یا ٹکڑوں میں کبھی کبھی جیسے سناتا رہتا ہوں میں سنا دوں گا میں چھوٹے موٹے آپ کو کسی میں سنا دوں گا میری اپنی کوئی کہانی نہیں جو سنانے لائک محمد انس کہا کہ میں پرسنلی جانتا تھا ان کو سویب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی پرانی ڈلی میں ایک شادی تھی اور میں اس وقت جن ستہ میں تھا اور سویب علیہ سی کے شوز خود میں دیکھ تھا اور سویب علیہ سی بہت پاپلر اور پرانی ڈلی میں اور بھی پاپلر تو مجھے آج بھی یاد جب شادی میں سویب علیہ سی پہنچے ساتھ میں دو پولیس والا بھی تھا گنار سیکیورٹی کے ساتھ چل بات ہے سویب آج بات تی تو فوٹو گراف آٹو گراف سب چل رہے تھے تب میں وہاں پہلی بار میں بھی ملا تھا میں بھی کہا تھا کہ میں بڑا فین ہوں شو کا اس کے بات پھر میری دو تین ملاقات ہوئی ایک تو جب ملاقات ہوئی تھی سونو کمار سونو پاٹک صاحب کا یہ ہے کہ انجو کو کسی نہیں مار تمام یہ سوال اٹھ رہے تھے جب آ مطلب یہ تو ہے کہ یہ تھوڑا سا confusion پھر مردر کو لے کر اگر یہ واقعی سوسائی انجو نے خود سوسائی کیا تو انجو نے خود کو مار ہے اس کا ایک جواب یہ ہے لیکن اگر انجو نے سوسائی نہیں کیا تو قاتل کوئی اور ہے تو وہ قاتل کون ہے کیونکہ چاکو قاتل کی باقی ہے اور یہ جو سارے ثبوت ہے یہ ہو سکتا ہے کہ انہی ثبوت کو دیکھ سوپریم court کے فیصلے کو پلٹ دے اور ایسا دیکھ کئی بار ہوتا ہے جیسے آروشی مردر کیس میں سو سی بی آئی نے کلوزر ریپورٹ داخل کر دی تھی سی بی آئی کی عدالت قاضی سر ابھیجیت دریپا سویب اور نریندر کے رشتے سویب ابھیجیت دریپا دریپا کا سوال ہے کہ انجو کیوں پریشان تھی سویب اور نریندر کے رشتے کو لے کر اصل میں اس میں شروعات سے ایک چیز کہی جاتی تھی جو سویب اور نریندر کے رشتے تھے اور سویب ہمیشہ کہتے وہ میرا فین ہے دوست ہے تو کہتے وہ رشتہ جیسے دو لوگوں کے دو دوستوں کے بیچ میں رشتہ ہوتا اس سے کہیں زیادہ آگے جا کر رشتہ تھا اور یہ چیز انجو جانتی تھی اور اس وجہ سے جھگڑا ہوا کرتا تھا اور یہ کہیں نہ کہیں ایک وجہ جب سوال کیا جب پہلی بار لے جائے گیا تھا جب جو پولیس دو پولیس والے نیچے جو گاڑ تھے وہ کھڑے وے تھے جو پروٹیکشن کے لئے تھے ان کا کہنا تھے کہ اس وقت وہ بیہوشی کے حالت پہ تھی اور وہ کچھ بول نہیں رہی تھی بلیڈنگ کچھ بولا بھی نہیں اور انجو کا کوئی بیان بھی دج نہیں ہو پایا مطلب موت سیان پہلے تو اس وقت وہ بے ہوش تھی یا پھر وہ مر چکی تھی یہ کہنا مشکل لیکن کھانا بہت کھانا اور نون ویج کا شوکی تو وہ رہا نہیں جاتا ہے لیکن اب ادھر لگاتار اب یہ شرار چلے گا پھر نبراترے تو اب یہ شادیاں بھی نہیں اور نون ویج بند تو سب ٹھیک ہو جائے گا ایک سوال ہے کہ انڈیا most wanted کہ آپ آج تک پر رکھیں گے نہیں چونکہ یہ نام کسی کے پاس اور دوسرا ہے کہ آپ کو اپنا شوز اپنا نام اپنی چیزیں لانی چاہیے تو اور یہ پوسیبل بھی نہیں کیونکہ خود شاہ بلیاسی نے جب تیوی سے ہٹھے تو تیوی کا یہ کوپی رائیٹ تھا اور دودرشن پہ جب شروع کیا تو انڈیا موسی وانٹ کے نام پہ شکر پا بلکہ فیجیٹی موسی وانٹ کے نام پہ شروع کیا سو سو کون ہے سونو پاٹک صاحب ایک سوال یہ میں نے میل بھی پڑا تھا تنزیل احمد جو ایک سی بی آئی کے انسپیکٹر ہیں اوخلا میں رہا کرتے تھے اور ان کی موت ہوئی تھی ان کا مردر ہوگا تھا اس کو ہم لوگوں نے کور کیا تھا بہت کئی دنوں تک لگاتار کیا تھا اس کی کہانی میں ایک دن آپ کو سناؤں گا اور اس جو اپنے کریئر میں لگ ہندوستان کو کنہ نہیں ہے جہاں پہ ریپورٹنگ کی لئے نہیں گیا کشمیر سے کنی کماری تک گھوم چکا ہوں اور اس پہ جگہ دیکھ لی اور گھومنے کا شوق تھا دونوں کام ہو گیا گھوم دیش بھی دیکھ لیا پورا تو میں لگ دیش کے ہر کونے کی جو الگ الگ جہاں پہ میرے ریپورٹنگ کی اس کی تمام جو بڑی کہانی انٹریسٹنگ کہانی آئیں وہ میں آپ کو سناؤں گا اور جلدی سناؤں گا اور باری باری سے سناؤں گا تو اب دیجئے اجازت اور کل سیٹیٹے ہے کل کوئی اچھی سی کہانی آپ کو سنائیں گے لائی تو نہیں آپ کے لئے ریکار کریں گے کچھ تصویر ڈالیں گے کوشش ہی ہوتی ہے اور واردات آج گیرہ بجے آپ سے تھوڑی در کے بعد دیکھیں گے اور واردات میں جو آج کل پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں جو بلکہ تئیس شیروں کی موت کی کہانی تھی آج بلادی میر پتن آئے انڈیا روس کے راست پتی ان کے اوپر واردات ہے لگے گا کہ آپ کو ان کے آنے سے واردات کا کیا لینا دینا لیکن ہے بلادی میر پتن جب راست پتی بنے اس سے پہلے انہوں نے اپنا کریئر شروعات کیا تھا دنیا کی چند خوفناک خفیہ ایجنسی ہے اس میں ایک ہے جو رشیہ کی ہے تو وہ جاسوس تھے اور جاسوس میشن پہ انہوں نے بہت سارے بڑے کام کیا تھے جاسوس کے بعد ہی انہوں نے پھر چھوڑا پھر میر بنے پھر پھر تب تک اپنا خیال رکھیں اچھے رہیے خوش رہیے thank you very much